دوستو نیوزلینڈ کے کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیری کھیلنے کے لیے اسلامباد پہنچ چکی ہے تفصیلات کے مطابق نیوزلینڈ کا یہ دورہ چودہ سے اٹھائی سپریل تک چودہ دن پر تقریباً مشتمل ہوگا پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ اٹھارہ بیس اور ایکی سپریل کو اور اولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم جبکہ آخری دو میچ پچیس اور ستائی سپریل کو غذابی سٹیڈیم لاہور میں کھلے جائیں گے نیوزلینڈ کے ٹیم کے دو اہم کھلاڑی فن ایلین اور ایڈم مل پاکستان کے خلاف سیریز سے بار ہو گئے ہیں نیوزلینڈ کے ٹرپورٹ کا کہنا ہے کہ فن ایلین اور ایڈم مل کو ٹرننگ کے دران انجری کا سامنا ہوا ہے فن ایلین کمر اور ایڈم مل ٹکھنے کی انجری کا اشکار ہونے پار پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں دستیاب نہیں ہوں گے گہری سٹینڈ کا کہنا ہے کہ ان کرکٹر کا انفیٹ ہونا بد قسمتی کی بات ہے دونوں کرکٹرز کوئی دشتہ ورلڈ کپ سے ہمارے لیے ٹی ٹونٹی میچے پروفارمر رہے ہیں ہیدھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے بی نیوزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے گیارہ لکنی سکارڈ کا اعلان کیا ہے جس میں کپتان بابرعظم شہین شافریدی محمد ریزوان محمد عمیر محمد رفان خان نیازی نسیم شاہ سیم ایوب شہداب خان عسام امیر عثمان خان اور زمان خان پر مشتمل ہوگی جبکہ نون پلائنگ الیون کھلڑیوں میں عثیب اللہ محمد علی وسیم جونئر سبزادہ فرہان دوستو فخر زمین کے فینس کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ فخر زمین نے ٹیم منیجمنٹ کو اس بات سے اگاہ کر دیا ہے کہ اگر وہ نیوزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز اور اس کے علاوہ آر لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وہ اس طرح پرفارم کرنا نہ سکے جس طرح کے ٹیم منیجمنٹ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے تو بے شک انہیں ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈر نہ کیا جائے دوستو گئر کرکٹ کے شاہدین کے لیے ایک بری خبر جی ہے کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان جو پانچ میچز سیریز پاکستان میں منقد ہونی ہے اس میں سے پہلے تین میچز جو کہ راولپنڈی میں ہونا تھے وہ بارش کی وجہ سے متاثر ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ایک امک خبر جی بھی ہے کہ پہلے دو ٹی ٹونٹیز میچز میں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شہین شاہ فریدی دستیاب نہیں ہوں گے دوستو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری سیریز نہ کھیلیں اور اس کے بعد آئرلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں بھی نہ کھیل سکیں اور انگلینڈ خلاف بھی سیریز نہ کھیل سکیں دوستو ناصر جمشید نے کہا کہ میں اپنے کی برشت میں دہوں ناصر جمشید نے سات سال بعد سپارٹ فیکسنگ پر معافی مانگ لی ناصر جمشید کو پی ایس ایل اور بی پی ایل میں سپارٹ فیکسنگ کی پت دس سال کی ببندی کا سامنا ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں اس تارہ ماہ کی قید اس حضا بھی بھکت نہیں پڑی تھی ناصر جمشید سن دو خزار سترہ میں پی ایس ایل سکینڈل کے مرکزی کردار رہے سوشل میڈیا پر بیان میں جاری انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے اپنے کیریز کے ساتھ کیا اس پر خود کو معاف نہیں دار پائیں گے اور اپنے کیے پر شرمیدہ ہیں سابرٹس کے کٹر نے اپنی بیٹی کے ٹریننگ کی ویڈیو بھی پوسٹ کی اور لکھا کہ اپنا ٹائلنڈ اپنی بیٹی کو متقل کرنے کی کوشش کروں گا میری کوشش ہوگی کہ میری بیٹی کو برپور موقع دے سکوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو چلے گے تو ہماری چینل انفرمیڈی سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کی نشان کو لازم درست کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکتے ہیں